اسلام علیکم کاش کر بھائیو ایسے کاش کر جن کی زمین ہلکی ہے پانی کے وسائل کام ہیں اور وہ کوئی نے کوئی فصل کاش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خوشکبری ہے کہ بہت اچھی موم کی ورائٹی پی آر موم ساٹھ سے ستر دن کی ورائٹی ہے اس کو آپ کاش کر سکتے ہیں اس کا وقت کاش جو ہے ویسے تو موم کے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی میں آپ کاش نہیں کر سکتے باقی پورا سال آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اگر بہترین وقت کی اگر میں بات کروں تو یہ مارچ کا پورا مہینہ بہترین ہے اکتیس مارچ تک آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں ایسی زمینیں جہاں پہ رایا لگایا تھا وہ بھی اچھا نہیں ہوا زمین کمزور ہے وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو پانی کی ریکوئرمنٹ بھی کم ہے ساٹھ ستر دن پچھتر دن کی یہ پوری ورائٹی ہے پی آر مونگ اس کو میں نام دے رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کاش کریں اس کے لیے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوری ڈی اے پی آپ آدھی بوری سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن ایک بوری اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا دانہ اگر آپ موٹا چاہتے ہیں بہترین چمکدار چاہتے ہیں کوالٹی اچھی چاہتے ہیں تو اس میں پوٹاش بھی آدھی بوری جو پوٹاش کی آپ استعمال کر لیں اور اس کو آپ کاش کریں اس کے بعد ایک پانی کے ساتھ ایک پندرہ سولہ کلو بیس کلو آپ نے یوریا پہلے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں کوئ آپ نے ایک بیگ زنگ کا استعمال کرنا ہے یہ اتنی ہی خوراک دے کہ اس سے آپ دس سے پندرہ من پوٹینشل جس کا پچیس چھبیس من تک ہے تیس من تک ہے لیکن آپ پندرہ بیس من تک پچیس من تک آرام سے اس سے پیداوار لے سکتے ہیں لیکن آپ شرط وہی ہے کہ اس کو بھی پانی زیادہ نہیں دینا ضرورت کے مطابق پانی دینا ہے اگر دالوں کو پانی زیادہ دیں گے تو یہ اس کی گروہ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ فروٹنگ کی طرف کام آتی ہیں دالوں کے والے سے ایک اور بات بھی ہے کہ جس زمین میں مسلسل آپ دالیں کاشت کرتے رہیں گے تو اس زمین کی زرخیزی بہتر ہو جاتی ہے وہ کمزور زمین سے زرخیز زمین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا دالیں بھی اگائیں یہ گوشت کا بھی بڑا آسان اور سخت تانیم اور بدل ہے اور اس کا ریڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو زمین جو خریف سیزن میں آپ نے خالی رکھنی ہے اس زمین میں خالی رکھنے کی بجائے یہ آپ کاش کریں اگر آپ کے پاس پانی دوسرا نہیں بھی ہے تو اس دالوں کے حوالے سے میں بات کرتا جالوں کہ اس کو آپ ٹریکٹر والی بوم کے ساتھ ذریعے سے بھی سپریہ کر کے سپرنگلر کے ذریعے سپریہ کر کے ہاتھ والی ٹینکی سے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بندرہ بیس ٹینکیاں لگا کے اس کی پانی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے اور ہم منگی کی کاشت کر کے اس سے پیداوار لے سکتے ہیں ایک پانی آپ صحیح لگا دیں اس کے بعد آپ ہلکا پانی جو ہے وہ سپریہ والی ٹینکیوں کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگ کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس سے پیداوار اچھی لے سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ